بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دین کا علم جو ہے اللہ والوں سے اور مشایخ اور بزرگان دین کی زبان سے جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اس کا نفع بہت جاتا ہے وہی چیز آپ کتابوں میں دیکھیں اور وہی چیز بزرگوں سے سنیں تو کتاب کا نور الگ اور اللہ والوں کے قلب کا نور الگ دبل نور مل کر وہ پھر ان کی زبان سے اس علم کا فائدہ بڑھ جاتا ہے مستضاد یہی وجہ ہے کہ سرور عرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے براہ رات حدیث سنا ان کو جو نفع پہنچا اب وہی حدیث ہم سنیں گے اس درجے کا نفع نہیں ہو سکتا کہ صحابی ہو جائے ہم لوگ اسی لئے جن علماء نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور اپنے بزرگوں سے اور مشایخ سے دین حاصل کیا ان کے اندر جو پختگی اور جو مضبوطی ہے دین میں وہ بات خالی کتاب پرنے والوں میں نہیں ہے اور علم کی حقیقت میں علم کس چیز کا نام ہے علم مفید جب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور مل جائیں نمبر ایک علم کے بعد عمل مل جائے دو چیز ہو گئی نہیں علم کے ساتھ عمل مل جائے جیسے کسی کو معلوم ہے کہ نیپا چورنگی کا وہاں ایک دوا ملتی ہے کوئی خاص اور وہ جاتا نہیں ہے یا فلا جہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں علم تو ہو گیا اس کو مگر جا کر اس پر سکتا نہیں ہے ان سے کچھ تو اس کا علم مفید نہیں ہوا اس لئے علم پر ناز کرنا یا جانور ملفوزات کو اپنے اوپر ناز کرنا یا جس کے خلم سے بہت سی کتابیں لکھ جائیں اس پر ناز کرنا یہ ایک اہمقانہ روش ہے دوستو مردہ شیر سے بہتر ہے زندہ بلی شیر مرا پڑا ہوا ہے شیر مرا پڑا ہوا ہے بتاؤ وہ بہتر ہے یا زندہ بلی زندہ بلی بہتر ہے اس لئے جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑے سی علم پر عمل کی توفیق دے دے وہ زندگی پا جاتا ہے وہ حیات پا جاتا ہے اور اگر عمل نہیں ہے تو مردہ ہے بس اس لئے علم کے لئے علم کی نافعیت اور مفید ہونا چند چیزوں کے ملنے سے اس کا فائدہ کامل ہوتا ہے نمبر ایک علم پر عمل کی توفیق ہو پھر عمل میں اخلاص ہو علم کے ساتھ عمل ہو عمل کے ساتھ اخلاص ہو اور اخلاص کے بعد پھر وہ سنت کے مطابق ہو چار چیزوں سے جا کر پھر وہ علم کامل ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچا دیتا ہے جان جملہ علم ہائی نستویں کی ویدانی من کے اندر یوم دین سارے علم کی روح یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا کام بن جائے اور مالک ہم سے خوش ہو جائے اس لئے علم کے ساتھ عمل کی توفیق مانگئے اور توفیق عمل کے ساتھ اخلاص مانگئے اور اخلاص وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہے مثلا ایک صف اثر کے بعد اپنا دروازہ بند کر کے تنہائی میں نفلیں پڑھ رہا ہے اور ساری مخلوق سے پوشیدہ بتاؤ اخلاص ہے یا نہیں یہ نفل اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے کیوں وہ مخلوق کو تو نہیں دکھا رہا ہے سارے کمرے بن ہیں بیوی بچوں کو بھی نہیں دکھا رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے سرور عالم صلی اللہ علم نے منع فرمایا بخاری شریف کے روایت کہ اثر کے بعد کوئی نفل قبول نہیں ہے لہذا سنت کے مطابق کتنا ہی اخلاص سے عمل ہو قبول نہیں ہے تو علم اور عمل اور اخلاص جب تابع فرمان سنت ہو تب جا کر پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ایک قصر اور کمی رہتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ آپ قبول بھی فرما لیجئے یہ سنت صحابہ ہے اخلاص بھی تھا علم تھا عمل تھا اخلاص تھا اور سنت کے مطابق تھا ایک مستضاد ان کو خوف حاصل تھا کہ اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے تو پانچ چیزیں ہو گئیں آخرت کی تعمیر کے لیے آخرت کی تعمیر اور قیامت کی کامیابی قیامت کے دن پانچ چیزوں پر منحصر ہے آج علم نمبر ایک علم اس کے بعد عمل کی توفیق ہو پھر اس نے اخلاص ہو پھر وہ اخلاص ہی متابع سنت ہو سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں کتنے ہی اخلاص دہتاریہ مثال اثر کے بعد نفل قبول نہیں ہے اگرچہ وہ بالکل اخلاص دروازہ بند کر کے کوئی مخلوق نہیں جس کو دکھاوا ہو جائے سوال اللہ کے وہاں کوئی نہیں لیکن قبول نہیں کیونکہ آپ نے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چار چیزوں کے باوجود ایک عمل اور بھی ہے وہ کیا ہے کہ یہ خوف ہو کہ شاید ہمارا قبول ہے کی نہیں یہ سنت صحابہ ہے حضرت صحابہ رضو اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو چاروں نعمتیں حاصل تھیں علم پھر عمل اخلاص اور سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے مگر اس کے باوجود ان کو خوف رہتا تھا کہ قبول بھی ہے یا نہیں اللہ تعالی سے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ کی درخواست بھی لگاتے تھے یہ سنت صحابہ بھی ہے سنت پیغمبرانہ بھی ہے یہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے جب قعبہ شریف بنا لیا تعمیر قعبہ کے بعد یہ دعا مانگی کیونکہ وہاں علم بھی تھا عمل بھی تھا اخلاص بھی تھا اور صاحبِ نبوت خود ان کا عمل تھا لیکن رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ کی دعا لگا کر اپنا خوف ظاہر کر دیا یہ پانچوں عمل نبیوں کا بھی ہے صحابہ کا بھی کہ خوف کے ساتھ رہو رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم دعا نہیں کر سکتے کہ تعمیرِ قعبہ ضرور قبول ہے آپ کے ہاں ہم درخواست کرتے ہیں بابِ تفاعل کے ساتھ درخواست حجیب اللہ مالوسی رحمت اللہ نے نکتہ لکھا وَفِی اختیارِ صیغتِ تفاعل تقبل باب تفاعل ہے یا نہیں وَفِی اختیارِ صیغتِ تفاعل کہ اعتراف ہم بالقصور کہ اللہ آپ کی عظمت کے شانہ یا شایانِ شان ہم سے قعبے کی تعمیر نہیں ہو سکی لہذا آپ اپنی بتقلف رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا فِی اختیارِ صیغتِ تفاعل اعتراف ہم بالقصور اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ دونوں پیغمبروں کا درخواست میں سے غیر تفاعل استعمال کیا بابِ تفاعل سے تقبل جو تقبل التقبل التفاعل کا وزن ہے مصدر کا یہ اس کا غیر درخواست ہے عمر ہے لیکن یہ سوال ہے بسورتِ عمر عمر صورتاً ہے اندر سوال ہے کہ آپ اپنی رحمت سے قبول فرمانی لیں تو معلوم ہوا کہ علم پانچ چیزوں سے قیامت کے دن مفید ہوگا علم پانچ چیزوں کے ساتھ قبول ہوگا نمبر ایک کہ علم ہو پھر اس کا عمل ہو پھر اخلاص ہو اور اخلاص تابع فرمان ہو تابع فرمانِ نبوت ہو صلی اللہ تعالیٰ اور پانچوان یہ ہے کہ درخواست قبولیت کرتے رہو اکل فون آئے اور خوف رہے کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں اور مخلوق سے کہتے مت پھرو مخلوق سے ظاہر مت کرو کہ میں نے فلا مدرسے میں اتنا چندہ دیا اگر اپنے شیخ کا دل خوش کرنا ہے تو تنہائی میں بیان کرو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دائنے ہاتھ سے دو تو بائے کو بھی خبر نہ ہو سیدھے ہاتھ سے دو تو بائے کو بھی خبر نہ ہونے دو اس لیے مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال تذکرہ مت کرو ورنہ تذکرہ سے اندیشہ ہے کہ یہ دھر دھر برول نہ ہو جائے صرف شیخ ایک ایسا ایسی شخصیت ہے کہ وہ مریض اپنی مشورہ کر لے کہ یہ اطلاع کر سکتا ہے مگر بہتر ہی ہے کہ کسی کو بھی نہ بتائے بہتر ہی ہے کہ کسی کو بھی نہ بتائے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو بھائے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دو مگر تیر کو بتا دو ہے بھائی بخاری شریف کی اندر اس لیے کوشش کرو کہ دنیا میں کوئی نہ جانے سوا ان کے آہ مارمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آہ راجز آسمان حمدم نبود میری آہ کا سوا آسمان کے کوئی ساتھی نہیں اور رازرہ غیرِ خدا محرم نبود اور میری محبت کا بھید سوا اللہ کے کوئی نہیں جانا جن سے ہمارا معاملہ ہے شیخ سے تو ہمیں وہ راہیں وہ طریقے وہ اخلاص لینا ہے وہ درد دل لینا ہے جس سے کہ ہمیں اللہ تعالی کو رازی کرنا آسان ہو جائے اپنی نیکیوں کو شیخ پر بھی مظاہر کرو کہ ہم نے مسجد میں اتنا دیا مدرسہ میں اتنا دیا بس اس کو اللہ سے دعا کرو دردتے رہو کہ معلوم نہیں قبول بھی آنے ہیں فخر جاہ اس سے حاصل مت کرو نام بھی حاصل مت کرو چپے سے دے کر بھول جاؤ اللہ تعالی سے روتے رہو اللہ سے رونے کا اور خوف رکھنے کا ثبوت پیش کرتا ہوں کی علم بھی ہے عمل بھی ہے اخلاص بھی ہے اور تابعہ فرمان سنت بھی ہے لیکن پھر بھی یہ خوف ہونا اس کو میں پانچمہ ضروری شرط قرار دیتا ہوں کہ یہ عمل قیامت کے دن مفید ہوگا جو علم عمل کے ساتھ مقرون ہو وہ عمل اخلاص کے ساتھ مقرون ہو وہ اخلاص تابعہ فرمان سنت ہو اور اس کے بعد ایک پانچمہ عمل بھی ہے وہ قلب کا عمل ہے کہ دل میں اکڑ نہ آئے تقبر نہ آئے اور خوف ہو کہ معلوم نہیں ہمارا قبول ہو پانچ چیزوں سے مل کر قیامت کے دن وہ علم مفید ہوگا اب وہ ثبوت پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے اللہ سبحانہ تعالی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جوائن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوتون ما آتو وقلوبهم وجلہ خوب دیتے ہیں اللہ کے راستے میں ما اس موصول ہے جو مبالغے کے لئے آتا ہے اتنا دیتے ہیں کہ وہ ناقابل شمار ہے یوتون ما آتو لیکن ان کے دل بہوجود بہت خفظ کرنے کے اللہ کے راستے میں درتے رہتے ہیں عقل نہیں آتی یہ دلیل مقبولیت ہے جس کو عمل کے بعد بلائی آ جائے سمجھ لو کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا عمل کے مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اور فنائیت پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں اللہ تعالی قبول قبول ہے یا نہیں درتا رہے کرتا رہے نہ اتنا درے کہ کرنا چھوڑ دے یہ شعب الغنی رحمت اللہ علیہ کے دو جملے ہیں ڈرتے رہو کرتے رہو نہ اتنا کرو کہ بے ڈر ہو جاؤ نہ اتنا ڈروں کہ کرنا ہی چھوڑ دے عجیب اس میں نور ہے یا نہیں نہ اتنا ڈروں کہ ہمارے ڈر کی چلتائی بھی لیٹ گئے گوش بھی نہیں ہوا ابھی کوئی ہاتھ پہنے ڈھیلے ہو گئے بیمار پڑ گئے اور نہ اتنا اکڑو نیکیاں کر کے اس سے بہتر ہے کہ تم کم نیکی کرو نہ واقع کم پہ ہو اس زمانے میں اختر یہ کہتا ہے الحمدللہ کہ میرا اس زمانے میں یہ استحاد سارے علماء روح زمانہ تصدیق کر رہے ہیں کہ وظیفیں کم پہ ہو ایک دم نفی بھی نہ کرو کہ کچھ نہ پہ ہو وظیفہ تھوڑا پہ ہو کہ جس سے دماغ موتدل رہے اور دماغ میں گرمی نہ چلے جلالی شان نہ آئے ہر ایک سے کٹ 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 لڑائی شروع نہ کر دو موتدل ہونا ضروری ہے نہیں بتاؤ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی اپنی خدمت لے سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کی مزاج میں اعتدال نہ قائم رہے صفقتِ پیدریہ باپ کی محبت اس کو گوارہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے گوارہ فرمائیں گے کہ میرے بندے مجھے اتنا یاد کریں کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے نین غائل ہو جائے آنکھیں لال رہیں ہر وقت غصہ چلا ہوا ہے جس کو دیکھوں اس سے لڑا رہا ہے بیوی سے لڑا رہا ہے دوستوں سے لڑا رہا ہے اپنے بڑوں سے لڑا رہا ہے اس لئے مزاج کا موتدل رکھنا شیخ پر فرض ہے کہ اپنے مریدین کو دیکھ بھال کرتا رہے اتنے ہی وظیفہ پڑھنے دے کہ جس سے اس کا دماغ موتدل رہے نین چھ گھنٹہ آئے گہری اشتی بھی اشتی نہیں کہ رات میں کھل کھل جاتی ہو نین کی تعریف یہ ہے کہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اگر اس ظالم کو یہ احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو وہ نین کہا ہے ہاں بتاوئے ہاں بتاوئے اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلتا رہے کہ میں سو رہا ہوں تو کہاں سویا وہ سونے والے کو احساس بھی نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اسی کا نام فناؤ الفنہ ہے اپنے کو مٹاؤ مگر مٹنے کا احساس بھی نہ ہو کہ میں مٹا چکا ہوں فناؤ الفنہ اتنا مٹاؤ کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے کہ میں نے بہت مٹایا یہ بھی ختم کر دو ایسا سو کہ سونے کا احساس بھی نہ رہے تب حقیم الامت کا قول میں نے شیخ مرشد شعبدالغنی رحمت اللہ لے نقل فرماتے تھے کہ جب حضرت کو اچھی سی نین آتی تھی تب نین سے بیدان ہو کر ایک شکرانہ آدھا کرتے تھے شکریہ کے جملہ فرماتے تھے الحمدللہ کہ غرق ہو کے نین آئی الحمدللہ کہ غرق ہو کے نین آئی ڈوب کے آئی اوہ نین راحت بخش ہے اگر آنکھ کھلتی رہے تو اس سے پوری راحت نہیں ملتی تھکم سی رہتی لہذا اتنا وظیفہ پڑھ لینا جس سے نین میں کمی آ جائے قصہ بڑھ جائے اور ہر ایک سے ماں باپ سے لڑنے لگے مخلوق خدا سے لڑنے لگے تو سمجھ لو یہ عبادت یہ وظیفہ یہ سلوک یہ تصوف غیر مخبول اس زمانے کا ہر زمانے کے لحاظ سے تربیت کا طریقہ ہونا چاہیے جس زمانے میں خون لوگ نکلواتے تھے طاقت تھی اتنا خون تھا کہ نکلاتے تھے ایک بوتل پس دکھلاتے تھے اب وہی کتاب پرانی پڑھ کر کوئی پیر اور مرشد ایک لاکھ یہ پڑھ لو پاگل ہو جائے گا نہیں اکثر جاہل پیروں کی وجہ سے تصوف میں آ کر لوگ پاگل ہوئے پیجامہ اتار کر ننگے پھر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مجروب ہو گیا مجروب نہیں پاگل ہوا یہ مجروب نہیں جو بے اتدالی سے دماغ آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے دماغ فیل ہو گیا اس کا مجروب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جذب کر لے اور مجروبوں کے چکر میں بھی نہ رہو حضرت معنی شفری صاحب ثانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک زمانے میں دو مجروب کا پہرہ لگیا کچھ خطوط ایسے آئے خطرناک کہ قتل کر دیں گے تو حضرت سے لوگوں نے کہا حضور آپ کے موجودہ حالات کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں آج کل تو اس لئے دو مجروب پہرہ دے رہے ہیں آپ ان مجروبوں سے مل لیجئے ایک مجروب جاتا تھا تو دفرا جاتا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں مجروبوں سے نہیں ملا کرتا میں جازب سے ملتا ہوں جس نے ان کو جذب کیا ہے مجروبوں سے نہیں ملتا میں جس نے ان کو جذب کیا ہے میں اس جازب سے ملتا ہوں اور فرمایا مجروب جو ہوتا ہے سالک اور قطبول ارشاد کا سفراتی ہوتا ہے اس کا کوئی درجہ بلند نہیں ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں قطبول ارشاد کہا جاتا ہے ان کا درجہ سارے دنیا کے مجازیب سے افضل ہے اور فرمایا مجذوبوں کے ملاقات مفید بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے موز سے وہی نکلے گا جو ان کو منظور خداوندی نظر آ رہی ہے جو ان کو الہام ہو رہا ہے اور قطبول رشاد وہ آپ کے اپنی دعاوں سے آپ کے خضا سوئے خضا کو حسن خضا سے بدلوا دے گا کہ اگر قسمت نعوذ باللہ خاتمہ خراب لکھا ہے یا کوئی بلا ہے تو وہ بلا بدلوا دے گا اللہ والا قطبول رشاد دعائیں کرے گا کہ اللہ میرے لئے میرے بچوں کے لئے میرے دوستوں کے لئے ہر سوئے خضا کو حسن خضا سے بدل دے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا و درک الشقا و سوئے القضا و شماتت الادا یہ حدیث ہے یا نہیں بتاؤ یہ دعا ہے نا مناجات مقبول میں اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا جہد البلا کیا ہے شدید مشقت جس کی دو تفسیر کی صحابہ سے منقول ہے نمبر ایک وہ مشقت اور مبتلا مسئبت جس میں موت کی تمنہ آنے لگے نمبر دو بلالی قاری رحمت اللہ نے لکھا اس حدیث کی شرام نمبر دو قسرت العیال و قلت المال اولاد زیادہ ہوں مال کم ہوں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اند صحابی کو دعا دیر رضی اللہ تعالیٰ دس سال کے تھے ان کی امم سلیم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کا چھوٹا خادم دے رہا ہوں اس کے لئے آپ دعا فرمائیے تو آپ نے دعا میں پہلے کیا فرمایا اللہ ہمم بارک فی مالی ہی اللہ اس کے مال میں برکت دے وولد ہی اس کے اولاد میں برکت دے محدثین لکھتے ہیں کہ مال کی برکت کو مقدم فرمایا کہ بچہ ہے در جائے گا اولاد زیادہ ہوگی کہاں سے کھلاؤں گا دس سال کے بچے کو اللہ مبارک فی مالی ہی وولد ہی واطل عمرہ وقف الزمبہ اور اس کی عمر زیادہ کر دے فرماتے ہیں حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ اتنا برکت دیا کہ میری لگائی خجوروں میں دو دو فصل ہوتے تھے اور جس درگ کو میں اکھال کر دوبارہ لگا دوں اس خجور میں بھی دو فکلیں آنے لگتی تھے یہ ہے جیئے اٹھے مردے تری آواز سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں بھی برکت دے اور اولاد میں اتنی ہوئی فرماتے ہیں کہ دفن تو میتاں اللہ اس نین ہم نے سو دفن کیے منسل بھی اپنی اولاد سے مگر دو کم اور عمر اتنی ہوئی کہ فرماتے ہیں بقی تو حتی سعیم تو حیاتا اتنا زندہ رہا کی جیتے جیتے تھگ گیا آخری صحابی ہیں بسرہ کے وآخر امماتا من صحابت بالبسرہ حضرت انس رضی اللہ آخری صحابی جن کے بعد بسرہ صحابہ سے خال ہوا اور فرماتے ہیں وہ چوتھی کیلئے امید کرتا ہوں وہ عرض الرابعہ کی خاتمہ بھی مغفرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو عرض کر رہا تھا کہ جہنے بھلا کہ اللہ پناہ دے ہم سب کو نمبر دو وَدَرْكِ شَقَا بدنصیبی نہ پکڑے اور بدنصیبی و شکاوت آتی ہی نا فرمانی سے اس لیے بھی گناہ پر جرت کرنا چھوڑ دو اللہ کو بہادری مت دکھاؤ نفس کی دشمن کی خاتل سے دوست کو مت چھوڑو اور اس کی عادت کا طبعی طور پر نفس کا مزاد یہ ہے کہ جس نے اس کو خوش کیا مرتے دن تک گناہ میں قبر میں دفن ہوا اور جس نے حمد کر کے نفس کی تقاضوں کو ختم نہیں مانا تو کچھ دن اس کا روز بر روز تقاضہ اس کا ضعیف ہوتا کر جائے گا جیسے شید کو کھانا نہ دو آہستہ آہستہ ساپ لیتا رہے گا حملہ نہیں کر سکتا اٹھنے کی طاقت نہیں اور نفس کی غزہ گناہ ہے اس کو جو گناہ کی غزہ دے گا نفس اس کا ور تگڑا ہو جائے گا اگر اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے تو گناہ کی چھوڑنے کی حمد کرو مر نہیں جاؤ گے میں لکھے دیتا ہوں بلکہ گناہ کر کے مرو گے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے خالق حیات کی خوشنودی سے حیات میں اور حیات آئے گی یا موت آئے گی اور جان میں جان آ جائے گی آپ کے نام پر جان دے کر آپ کے نام پر جان دے کر اختر کا شہر ہے آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے یا اللہ دوستو یہ راستہ ہمت کا ہے ہمت سے کام دے اگر ہمت نہیں استعمال کرو گے جو اللہ نے آپ کو ہم کو عطا فرمائی تو اس نعمت کی ناشکری پر موت اسی حالت میں آ جائے گی اس لئے آج اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمتِ ہمت دی ہے بتاؤ اللہ کو محبوب ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے تو ہمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے مالک کہ تم لوگ اپنی ہمت کو استعمال کرتے ہویا نہیں کوئی عورت سامنے آ جائے اور ایک گنڈا آ جائے وہ آپ کی دونوں آنکھوں پر یوں مکہ مار رہا ہو تو آنکھ کھولے رکھو گے یا بن کر لوگے بلکہ دونوں ہاتھ ہی رکھ لوگے کہ تاکہ امولیاں زخمی ہو میری آنکھ زخمی نہ ہو حضمت کیوں نہیں یاد آتی وہاں اس حمت کا استعمال کیوں نہیں ہوا کہ آپ کو اپنی آنکھیں عزیز ہیں اللہ میں جو ایسی پیارا ہوگا ظالموں تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ حرام لذتوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اس لئے خالی جذبات پر مت اپنے کو عاشق سندھو جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو عمل کی توفیق اگر نہ ہو تو خالی جذبات ہیں ورنہ سارے شاعر ولی اللہ ہوتے دیکھ لیں گے آپ کتنا زبردست شیر ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق دانہ ہوا لیکن کیا اس شیر سے ولی اللہ ہو جائے گا جب تک عمل کر کے نہ دکھائے جان دینا تو بدر کنار آنکھ کے روشنی ہی فیدہ کر دو مالک کی مرضی پر یہ ارز کر رہا ہوں اور اے اللہ جو فیصلے ہمارے لئے مذر ہیں ان کو نیک فیصلوں سے تبدیل فرمائے اب بعض لوگ کہتے ہیں بھی اللہ کا لکھا ہوا تو بدلتا نہیں تو جب اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا تو کیسے بدلیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا لکھا مخلوق نہیں بدل سکتی یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ بھی بدل نہیں سکتے اگر اللہ بھی اپنا لکھا نہ بدل سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہم کو کیوں سکھاتے ہیں کہ جتنے فیصلے ہمارے لئے مذر ہیں ان کو تبدیل فرمائے مفید فیصلوں سے مذر فیصلوں کو مفید فیصلوں سے تبدیل فرما دیجئے اور سوئے قضاء سے جو مضافلے ہے قضاء اور سون کی جو اضافت ہے یہ بحیثیت قاضی کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سون کا استعمال کر لو بحیثیت مقضیون کے ہے کہ بندے کے لئے جو مذر ہے اللہ کی نسب سے ہر فیصلہ حکیمانہ ہے اللہ کبھی برا فیصلہ کریں نہیں سکتا جو شخص یہ کہتے کہ اللہ برا فیصلہ کرتا ہے کافر ہو جائے گا اس لئے محدثین جواب دیتے ہیں کہ سون کی جو اضافت ہے قضاء کی طرف یہ بحیثیت قاضی نہیں ہے فیصلہ کرنے والے کے لحاظ سے بلکہ بحیثیت مقضیون کے ہے کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مذر ہو تو اس کو لئے دعا کرو کہ اللہ اپنے مذر فیصلوں کو جملہ سوئے قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیجئے یعنی مفید فیصلہ ہمارے لئے فرمائیے بحیثیت فیصلہ دینے کے آپ کا ساتھ فیصلہ حاکیمانہ ہے آپ کے ذات کے اعتبار سے لہذا کتنا بہا علم عظیم ہے اس کے اندر بتاؤ گئی یہ معمولی علم نہیں ہے یہ بہت عظیم علم ہے کہ سون کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو بندوں کی طرف کرو کہ اے خدا جو بندوں کے لئے ہم سب کے لئے آپ کا کوئی فیصلہ مفید نہ ہو اس کو مفید سے تبدیل فرمائیے کیا مطلب معارومی فرماتے ہیں کہ اے خدا اپنے جملہ سوئے قضا کو ہمارے لئے حسن قضا سے تبدیل فرما دی اور کیا جملہ فرمایا میں تو کہتا ہوں کہ معارومی رحمت اللہ کی اس جملے پر وزہ جاتا ہے کہ اللہ جتنی بھی آپ کی قضا اور جتنا فیصلہ ہے آپ اس کے حاکم ہیں فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے معمولی جملہ ہے یہ آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے آپ حاکم ہیں اپنے فیصلے کے لہذا ہر وہ چیز جو ہمارے لئے مذہر ہو اس فضوئے قضا کو حسن قضا سے اگر یہ حدیث شریف طلبہ کرام کو آجائے حل کرنے کے لئے اور میری تقریر نقل کر دو خالی جید جدن نہیں پاؤ گے بلکہ جدہ پہنچ جاؤ گے سبحان اللہ کیا مطلب اس کا ہے بتاؤ یعنی امتیازی نمبر آئے گا اور جدہ کیا چیز ہے بیت اللہ شریف قابے والے کو پا جاؤ گے اللہ تعالی علمیں ایسے بعض علم ہوتے ہیں جو اہل علم کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور اصل علم وہی ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور اس آور عمل کی توفیق دیتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنی حمد کو پورا استعمال کر لے انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہو سکتا یہی جو لوگ کہتے ہیں یہ بہت قرآنہ مرض ہے میں مجبور ہو جاتا ہوں ہرگی یہ قاذب القذار ہے بلکل جھوٹا ہے اگر یہ سلکوں پر اس کو گزارو اور ایک گنڈا ساتھ کر دوں تغلا چودہ چاکو لیے ہوئے جب یہ کسی عورت کو یا للکے کو دیکھنے کرے چاکو لے کر اسی آن کی طرف یوں کر دے یوں کر دے گا وہ لوگ کرے گا ہے نہیں آنس بند کرے گا ہے نہیں یہ کہاں سے طاقت آگئی ایک ادنا مخلوق کی طاقت سے ڈر گیا خدا تعالیٰ کی طاقت سے نہیں ڈرائیش ہے اس لئے کہتا ہوں کہ اس ناشکری کے عذاب میں کہیں کوئی بڑا خاطر عذاب نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد بھی ہے ہم کو کہ ہم نظر بچا سکتے ہیں عورتوں سے بھی للکوں سے لیکن یہ حمد کو استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرنے سے نعمت چھین لی جاتی ہے یا نہیں بتاؤ آپ کسی نعمت کو مثلا میں آپ کو ایک کتاب دوں اور آپ پڑھتے ہی نہیں اس کو طاقت پر رکھے ہوئی واپس لے لوں گا یا نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری حمد عطا فرمودہ حق اللہ نے جو حمد بھی ہے گناہ چھوڑنے کی اس کے نہ استعمال کرنے سے کہیں ہم سے حمد ہی نہ واپس لے لی جائے پھر کیا کرو گی اس لئے دھاکڑ لوگوں سے کہتا ہوں سنا آپ نے وہاں بمبئی میں ڈاکٹروں کا ایک قبیلہ ہے ان کا نام دھاکم ہے ڈاکٹر دھاکم صاحب ذرا آپ نے کوئی آئینے میں دیکھو ہم کتنے تک رہے ہیں کھر بلی کو گھر بنے ہوئی ہوئی ہیں روح کو کیوں بھی شیر اپنے اوپر کا رکھا ہے بتاؤں نفس دشمن ہے دوست اس میں درد دل سے کہتا ہوں کس درد دل سے میں شیر کر اپنا دل آپ کے دل میں رکھ دوں غنیمت جانو چند دن کے بعد کسی وقت اچانک روانگی ہو چکتی ہے آج کل ڈیپارچر سے امرجنسی ہو رہے ہیں اچانک ویزی آ رہے ہیں نہیں ابھی دیکھو ہمارے رشتداروں میں ایک بلکل کم عمر جوانی میں موت آگئی ہارٹ اٹیک ہوئے کس چیز کا موقع دے رہے ہیں نام فرمانی کی حالت میں جاؤ گے تو کیا ہوگا مذکہ بن کر جاؤ خد خوابہ مندسہہ بن کر مت جاؤ خد افلاحہ منذکہہ بن کر جاؤ بولو بھئی اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی قلب جان جس لذت قرب الہی سے مسرور و مخمور و معمور ہیں یہ ظالم اس لذت قرب سے محروم ہے بوجہ مردالاشوں کے بتاؤں یہ عذاب نہیں یہ علمیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے اپنے قرب جان کو محروم رکھنا اور تقویٰ کا احتمام نہ رکھنا بتاؤ یہ بے وقوف عذاب میں مبتلا ہے یا نہیں جبکہ اسی روئے زمین پر بہت سے اولیاء اللہ کی قلب جان تعالیٰ کے علا مقام قرب سے لذتیں چوس رہیں اور دشمنوں کے حسنے سے بھی بچا اللہ تعالیٰ ایسے دن سے بچائے جس سے دشمن کو حسنے کا موقع ملے لہذا آج کی تقریر کا حاصل آٹھ بجے بس بند کر لوں گا سالیات پر نماز ہے نا آج کا مضمون یاد کر لو کہ علم قیامت کے دن وہی مفید ہوگا جس کے اندر پانچ چیزیں شامل ہو جائیں گی علم کے ساتھ نمبر ایک تو علم نعمت ہے علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب زدنی علمہ کا حکم ہوا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی کے لیے کہ پورے قرآن پاک میں کسی چیز کی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم اس کی زیادتی کی دعا کرو لیکن رب زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے علم کی نعمت بہت ہے کیونکہ علم اگر کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرے گا حق تعالیٰ کی مرضی کو سمجھنا موقوف علم پر مسئلہ ہی نہیں معلوم اللہ کو تو وہی راضی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو کہ کن کن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ علم فرض ہے یا نہیں ورنہ پھر کیسے اس کو پتا چلے گا لہذا علم کے ساتھ ساتھ جو لوگ علم پر ناز کرتے ہیں ابھی اور آگے کچھ ہے منازل ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ستاروں کے آگے علم کے دنیا کے آگے اور بھی عالم ہے عمل کا عالم لاؤ پھر اس کے بعد اخلاص پیدا کرو غیر اللہ کے سامنے نہ ہو حب جاہو نام نمود نہ ہو پھر اخلاص کے ساتھ اس کو دیکھو کہ یہ عمل میرا سنت کے مطابق ہے آنے جب چار چیزیں ہو جائیں تو پانچویں چیز یہ خوف رکھو کہ معلوم نہیں ہمارا قبول بھی ہے آنے جب یہ آیت نازل ہوئی خوب دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر دل درتے رہتے ہیں دل درتے رہتے ہیں جملہ حال ہے جملہ حالیہ جو ہوتا ہے ذلحال کے لئے بمنزل قید ہوتا ہے اور کہیں فی مارز تعلیل ہوتا ہے یہاں جو وہم یعلمون ہے یہ فی مارز تعلیل ہے یہ ذلحال کے لئے قید نہیں ہے اللہ معلوسی فرماتے ہیں یہ فی مارز تعلیل ہے اسرار پر قائم نہیں رہتے گناہ پر اللہ والے کیونکہ ان کو اپنے علم کی برکت سے یہ پتا ہے کہ یہ عمل برائی ہمیں اللہ سے دور رکھے گی گناہ ہم کو خدا تعالیٰ سے دور رکھیں گے جو ظالم اپنے پالنے والے سے اپنے کو دور رکھنے پر صبر کی ہے راضی ہے اس سے بڑھ کر بے غیرت کمینہ اور بے حیاء اور ناشکرہ کون ہو سکتا ہے عالم کے اندر آپ بتاؤ دس دن کھانا نہ ملے صرف پھر میں ان عاشق مزاجوں کو پوچھتا ہوں کہ اب کیا سا ہو خیصو روٹی چاہیے یا معشوق لے آجائے چنہ قہت سالی شد اندر دمش کہ یارہ فراہ موش کردن لے دوستو جس کا رزق آتے ہو اس کے نمک کا شکریہ دا کرو ان نمک حرامی مت کرو یہ تقریر اس وقت یاد کرو تو میں سمجھوں کہ ہاں آپ نے اختر کی محبت کہاں قدا کیا جب کوئی شکل آئے اس وقت میری تقریر کو یاد کرو اس وقت نوتیا کی طریقے سنکو مت دیکھو اس وقت عقل کے اندر پاگلپن اور جنون کی کیفیت مت پیدا کرو تم سے بڑا جنون ہے اللہ کے ہنٹر اور قدرت کا ڈنڈا پاگلپن ختم ہو جائے گا اگر کوئی مرض پیدا کر دے یا عزلہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے کہ وہ انتقام کا ارادہ کرنے پھر جب پاگل ہی رہے تو خانقہ سے کیا فائدہ ہوا تمہیں پائے درگل مت رہو اب گلوں کے گل کے پاس چلو پاگل کے معنی ہے پائے درگل جس کا مٹی میں پیر فسا ہو اللہ کے قرب کا پھول حاصل کرو تو یو تو نہ ما آتو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب خرص کرتے ہیں ما آتو لیکن قلوبہم وجلا یہ ہے قید کہ لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیوں ڈرتے ہیں صحابہ جب اتنا اللہ کے راستے میں خرص کرتے ہیں در کسید کا ہے اہم یسرقون کیا وہ چوری بھی کرتے ہیں اہم یسنون کیا وہ سینہ کرتے ہیں اہم یسرقون الخبر کیا وہ شراب پیتے ہیں آپ نے فرمائے اللہ یا بنت صدیق اے ابوکر صدیق کے بیٹی یہ سب بات نہیں ہے بڑے سالے متقی لوگ ہیں درتے اس بات کے ہیں اللہ یقبل منہم مخافتہ اللہ یقبل منہم اس کا خوف ہے ان کو کہ خیامت کے دن ہمارا عمل قبول بھی ہے نہیں یہ ہے اللہ والو کی نشانہ اس لئے دوستو خرص کرو مگر کسی کو نہ بتاؤ شیخ پوچھے تو بتا دو ورنہ بہتر ہی ہے کیونکہ ارضائے شیخ کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اس لئے اس میں گنجائش تو ہے کہ وہ تنہائی میں بتائیں مگر وہاں کوئی اور نہ ہو آہرہ جزاسمہ حمد النبور تو یہ پانچ عمل سے جنت ملے گی اور پانچ عمل قیامت کے دن مفید ہوگا پھر سن لیجئے علم حاصل کیجئے پھر اس پر عمل کیجئے پھر اس میں اخلاص کی روح ڈالیے پھر اس کو تابع فرمان سنت کیجئے اور پھر ڈرتے رہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے آنے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق دے دخو مضمون نیا تھا کی نہیں نئے جام و مینہ آتا ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے بزرگوں کی دعاوں کا صدقہ ہے کہ میں آیا تھا یہ سنانے کے لیے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عالم غیر سے بھیک دے دیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور جو لوگ جسوہ حاضر ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو نہیں آئے ان کا غم بھی ہے مجھے لیکن کیا معلوم کہ کس کی خسمت میں جس کے تھا وہ وہ لوگ آگئے یہ دستر خان پر سب تو نہیں آتے نا مزمان جس کو بلاتا ہے وہی آتے ہیں حق تعالیٰ مزمان حقیقی ہیں وہ میں تو بھیک منگا ہوں اللہ جیہ سے بھیک مان کر بیٹھتا ہوں لہذا جس کے خسمت میں تھا وہ آگئے اب میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس کو آگے بڑھا دو پانچ عمل یاد کرتے اس کو اپنے اپنے آگے بہا دو اور پرسہ دے دو جمعے کے دن بھی جمعے کے دن بھی اس کو بیان کر دو وآخر و دوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخبول محبوب بنا لے اور گناہ چھوڑنے کے اے خدا پاک آپ نے ہم سب کو جو گناہ چھوڑنے کی اور گناہ سے بچنے کی حمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا شکر گزاری یعنی اس حمت کو استعمال کی بھی حمت و توفیق دے دیں کیونکہ نعمت کو استعمال کرنا بھی آپ کی کرم پڑھے آنکھیں ہیں تلاوت نہیں کرتا آنکھیں ہیں کعبہ شریف کو نہیں دیکھتا آنکھیں ہیں محبت سے شیخ کو اور ماں باپ کو نہیں دیکھتا تو نعمت ہونا اور ہے استعمال نعمت اور ہے سمجھ رہے ہو تو اے اللہ آپ نے جو ہم کو ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی حمت دی ہے ورنہ تقوی فرض ہی نہ ہوتا اگر طاقت اور حمت نہ ہوتی تو تقوی فرض کرنا ظلم ہوتا اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک لہذا آئے خدا ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی جو ہمت آپ نے بخشی ہے اس کو استعمال کی توفیق نصیب فرما اور قبول فرما سو فیصد ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے اور ہمارے ماضی کی نالاتیوں کو درگزر فرما اور حال کو درست فرما اور مستقبل کو نور تقوی سے تابناک فرما اور ہماری نالاتیوں کی اپنے شان کرم کے شاہیان شان تلافی فرما تلافی فرما